السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کئی دنوں سے سوشل میڈا پر ایک ٹرین جو ہے نا وہ چل رہی ہے اور آئیشہ اکرم یا آئیشہ بیک نام ایک خاتون کے ساتھ جو مینار پاکستان میں چوتھاکس کی دن پر جو درندگی ہوئی اس کے جو ہے نا میں پرزور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور جتنی بھی ہم مضمت کرے وہ کام ہے کیونکہ یہ انسانیت کی اور غیر انسانی سلوک کی سب سے بڑی بدخلاقی اور گستاخی ہیں کہ آئیشہ بیگ نامی یہ خاتون تیس دن پہلی ریمبو نام کے ایک بندہ ہے اس کے ٹک ٹاک پر ایک آشادیا سات میلین پالورز ہیں اور کافی پیمس ہے پالورز بہت زیادہ فین بہت زیادہ ہے یہ ریمبو نام کے یہ بندہ اس عورت کے ساتھ فرنشم بناتی ہیں اور ویڈیوز بناتی ہیں اور اس عورت کے تیس ہزار فالورز ہیں لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو پالورز ہے یہ کیسے بڑھ جائی گی تو ریمبو ان کو دلاسہ دے رہی کہ میں بڑھاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو پالورز ہیں میں ایک میلین تک پہنچاؤ یا ایک لاکھ سے بڑھاؤ لیکن وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور ویسی ہی جتنی بھی پالورز ہیں ویسی ہی رہ جاتی ہیں لیکن ایک آور تدبیر سوچتے ہیں اور وہ تدبیر میں آگے بتاؤں گا آپ کو یہ عورت ایک ویڈیوز بناتی ہیں 13 اگست کے شام پہ اپنی ٹیک ٹاک اکاؤنٹ پہ ویڈیوز شیئر کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جتنی بھی پینلز ہیں جتنی بھی پالورز ہیں میری وہ اکبال فارق آ جائی اور یہ ریمبو بھی شیئر کر دیتی ہیں اور آ جائی وہاں پہ جو لوگ میری ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں میری ساتھ سیلفی لیتی ہیں ٹیک ٹاک بناتی ہیں تو میں حاضر ہوں اور میں آ رہا ہوں آپ کیلئے تو وہاں پر تقریباً تقریباً دو تین سو کے لگ بک بندے وہاں پر آ جاتی ہیں ریمبو کیلئے اور اس عورت کیلئے کیونکہ یہ پینلز ہیں ان کے اور جب آتے ہیں تو وہاں پر یہ جب جاتے ہیں تو یہ ٹیک ٹاکی ویڈیوز بناتی ہیں تو وہاں جو سب سے پہلے ریمبو کی جو پینلز موجود ہوتے ہیں تو یہ ایسی ہی حالات بنا دیتی ہیں کہ یہ ہم جو ہےنا ایسی ہی حالات بنائیں اور یہ لوگ مشتہل ہو کہ مطلب ایک خوربانی کا بکرہ سمجھیں اور ایک گوشت کا تکہ سمجھیں اور اقاب کی طریق پر حملہ کریں مطلب ایک فری چیز کو سمجھیں کہ بس ہر کوئی اس سے مزا لے سکتا ہے اور ہر کوئی اس کے ساتھ بتمیزی کر سکتا ہے آزاد ہیں تو جب ریمبو کی وہ جو پرنس ہے وہ جب یہ تدبیر سوچتے ہیں یہ بہانہ بناتی ہیں اور لڑکی کے ساتھ چھڑ چال کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو لوگ بیٹے ہوتے ہیں جو پینز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں اور اس عورت کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں تو معاملہ کچھ یوں ہے اب پولیس نے بھی تحقیقات کی چار سو لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی لیکن سوال یہ ہے کیا وہاں پر چار سو لوگ موجود تھی کیا چار سو لوگوں نے ان کے ساتھ یہ بدفعلی کی ہے کیا چار سو لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کیا کسی یہ کہہ رہی ہے اپنی بیان میں اقرار الحسن کو جو انٹروی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یسر شامی کو جو انٹروی دی ہے انہوں نے وہ کہہ رہی ہے کہ میری کپڑی پال دی گئی میری جو بال ہے ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے گسیٹا بالوں سے اور مجھ کو جو ہے نا وہ مار دیا انہوں نے حراسہ کیا انہوں نے لیکن آج تک ثابت نوعی ہوا کہ اس عورت کی بدن پر ایک بھی قطرہ ہو خون کا ایک بھی قطرہ موجود ہو یا کوئی یا کوئی زخم موجود ہو ایک بھی بال کا نخصان نہیں ہوا ان کو ایک بھی بال کا نخصان ان کے نہیں ہوئی پولیس تقیقات کر رہی ہیں بیس تیس پندی انہوں نے گریفتار بھی کی ہے لیکن سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جو آئیشہ بے کا و آئیشہ اکرم نام کی جو خاتون کا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے بین کیوں ہیں اس اکاؤنٹ پر جو ویڈیوز موجود تھی وہ کیوں نہیں ہیں اس کی بھی تحقیقات ہونے چاہیے کہ ویڈیوز میں کیا کہا انہوں نے اور ریمبو نے اکاؤنٹ کیوں بین کیا ہوا ہے ریمبو کی اکاؤنٹ میں وہ ویڈیوز موجود کیوں نہیں ہیں جو وہ پینس کو جو امادہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور ان کو کہہ رہی کہ آپ آجاؤ اقبال فارق میں تو یہ پرموشن کیلئے اور ٹک ٹاک میں سستی مشہورت حاصل کرنی کیلئے انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے جو ڈراما رچایا ہو انہوں نے وہ کامیاب ہوئی ہیں اور ابھی ٹویٹر کی اوپر فیس بک کی اوپر ٹک ٹاک کی اوپر سب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اوپر آپ جب دیکھیں گے تو یہ ایک ٹرنٹ ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیوز ہے آج کی کل کی یہ بہت بڑا نیوز ہے لیکن فلیس تحقیقات کر رہے ہیں میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤ اوزی گبریل نام کی ایک خاتون تھی اور یہ کنیڈین ولاگر تھی ایک سال پہلی پاکستان آئی ہوئی تھی اس خاتون نے پاکستان میں ہزار کلومیٹر سپر کیا بہت تحذیبی دیکھی بہت سی سکاپت انہوں نے دیکھی بہت سی لوگ انہوں نے دیکھی بہت سی کلومیٹر سپر انہوں نے کی بہت سی روڈ انہوں نے دیکھی لیکن کسی نے ان کی طرف غلط نظر سے بھی نہیں دیکھا البتہ وہ مسلمان ہوئی کیوں؟ کیونہ انہوں نے انسانیت دیا کی یہاں پر وہ ٹیک تھی وہ غلط عورت نہیں تھی تو اس بنیاد پر لوگوں نے محبت دی ان کو اور پھر وہ مسلمان ہوئی وہ تعریف کرتے پاکستان کی ساری دنیا میں ایک جگہ پر بائیک خراب ہوا تو میرا یہ خیال تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے نہ آبادی ہے کوئی بھی نہیں ہے لیکن کچھ بند یہ رنما ہوئی بڑے بڑے داڑی ہے ان کی اور بڑے بڑے پگڑی ہے ان کی وہ رنما ہوئی اور انہوں نے ہماری مدد کی ہر قسم کے مرد کی تاؤن کی انہوں نے ہماری ساتھ جویں وہ فیصلہ کیا کہ ہم تیار ہیں جو بھی مدد ہم سے ہونا ہے ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ عورت ٹیک تھی انگریز تھی فہاشی کی ملک سے تھی لیکن پھر بھی وہ ٹیک تھی ان کے ساتھ کیوں انہوں نے سلوک نہیں کیا اخیرہ که یو خبر پختو کی کم بجلگر مولی سبداللہ تعالیٰ او بخیقاوئی چی خزا خو یو اسراتی کا دا چی کاغان پیرا املوو کی ندا خود کاغانو گناہ ندا موسیقی